دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکی ریاست لوزیانہ میں سب سے زیادہ ایلیگیٹر یعنی مگن مچ پائی جاتے ہیں جبکہ امریکہ ہی کی دوسری ریاست کولوریڈا اس انسلے میں دوسرے نمبر پر آتی ہے دوستو لوزیانہ کو سرکاری طور پر دی کیلیکن سیٹ کا نام دیا گیا لیکن اسے دی بائیو سیٹ اور دی کریول سیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لوزیانہ تیس ایفرین 1812 کو متحدہ امریکہ میں شامل ہونے والی اٹھارویں ریاست تھی یہ آبادی 4,648,796 پر مشتمل تھی یہ امریکہ کی پچھلی ساب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے لوزیانہ کی سہردیں مسیح پیٹ ایکساس اور ارکنساس سے ملتی ہیں 1,35,382 پانی اور زمینی مربع کلومیٹر کے ساتھ یہ امریکہ کے اکٹمسی بڑی ریاست ہے لوزیانہ کا داروحکومت بیٹن روجہ ہے جو ریاست کے جنور مشرق میں واقعہ ہے دوستو اگر آپ اس طرح کی انفرمیٹیو اور فیکس سے برپور ویڈیوز فیچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے زین ٹیوی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بربق پہنچ سکے فیکٹ نمبر 1 امریکی ریاست لوزیانہ 9000 سالوں سے آباد ہے لوگ ہزاروں سالوں سے انڈیانہ کے نام سے جانے جانے والے علاقے میں رہتے اور ترقی کرتے رہے ہیں جس کے اتدائی اثارے قلیمہ کے شہد تقریباً 8000 قبل مسیح کے ملتے ہیں اس قطعے میں رہنے والے پہلے انسان پیلو انڈین تھے جنہوں نے بیرنگ ابنائے کے پاس جدید اور کے روح سے الاسکا اور پھر امریکہ کا سفر کیا تقریباً 3400 قبل مسیح تک زیارہ پچیتہ معاشرے تیار ہو رہے تھے جس نے وارسل بلیک لوزیانہ کے مقام پر مسلوی ٹیلوں کی ایک سیریز بنائی جو شمالی امریکہ میں اپنی نویت کی قدیل ترین ہے تقریباً 1200 اسمی تک بہت سے مطرف سکاتے عروج اور زوال پدیر ہوئیں اس وقت کی ثقافت کی ایک نئی شکل میں اضافہ ہوا جو مقعی پر بہت زیارہ انحصار کرتی تھی یہ نو کوڈن مرسیپین ثقافت سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے شمال مشکی ٹیکساس، مغربی ارکنساس اور مشکی اوکلا ہما سے شمال مغربی لوزیانہ تک کی بڑی زمین کو کنٹرول کیا مختلف قبائل جن سے یورپی مشندے پہلی بار اس گھتے میں آئے تھے وہ کیڈیو ان کے برہرہ ثقافت سے تعلق رکھتے تھے فیٹ نمبر دو لوزیانہ پہنچنے والے پہلی یورپی مشندے ہسپانوی تھے کئی ابتدائی ہسپانوی مہمات لوزیانہ میں مختلف مقامات پر پہنچ چکی تھی فالوریڈا میں کلونیوں اور کلوں کو قائم کرنے کے لیے پندرہ سو اٹھائیس میں پہلی مہم کی قیادت پین فیلوڈ دی نرویش نے کی یہ مشن شروع سے آفتہ تباہی کا باعث تھا دوسری مہم پندرہ سو بطالیس میں مشہور ایکسپلورل اور فاتحی آفدہ ہرنینڈو دی سوٹو کی قیادت میں شروع ہی جس نے جدید طور کے لوزیانہ کے شمالی علاقوں تا گہرائی میں سفر کیا وہاں رہتے ہوئے اس مہم نے کیڑو کلچر سے تعلق رکھنے والے بہت سے مختلف قبائل سے رابطہ قائم کیا اس سے پہلے کہ وہ مرسیفیڈ رائے میکسیکو کے خلی تک جاتے دونوں مہمات کو شروع سے ہی دشنی کا سامنا کرنا پڑا فیکٹ نمبر تھری فرانس پہلی یورپی کون تھی جس نے لوزیانہ پر قبضے کا دعویٰ کیا فرانس کو اپنی نو آبادیاتی کوششوں سے بہت زیادہ امید دی تھی جس کا مقصد خلیج میکسیکو سے درائے میکسیکو سے درائے میکسیکو کے بعد کیریرہ تک کنٹرول حاصل کرنا تھا سونہ سو بیاسی میں مشرق مغرب اور شمال میں درائے میکسیکو کے آس پاس کے وسیعوں اور اس علاقے پر فرانس نے دعویٰ کیا اور اس جگہ کا نام فرانسیسی ایکسپرولر روبرٹ کیولیری ڈیلا سالے نے لوزیانہ رکھ دیا جس کے بعد اس گھتے میں متعدد بستیاں قائم کی گئی جن میں سے پہلی فورٹ مونی پاس ہے جو دیدی دور کے مسیحفی میں واقعہ ہے فیٹ نمبر فورٹ لوزیانہ میں پہلی مستقلی یورپی بستی سترانزو چودہ میں قائم ہوئی لویس جچیریو ڈیسینٹی ڈینس نے سترانزو چودہ میں نیچ ایٹوچس قسپے کی بنیاد رکھی اور یہ آج بھی قائم ہے اس کا نام مقامی لوزیانہ قبیلوں میں سے ایک نیچ ایٹوچس لوگوں کے نام پر رکھا گیا اس علاقے کے اندر بیگر چھوٹے تجارتی مراقص اور بستیاں قائم کی گئی یہ پہلی مستقل عباد کاری تھی فیٹ نمبر فائل لوزیانہ کا نام فرانس کے بادشاہ کے نام پر رکھا گیا وقت گزرنے کے ساتھ اس ملکیت میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی اور یہ علاقہ بادشاہ کے نام کی بجائے لوزیانہ کے نام سے شہرت حاصل کر گیا فیٹ نمبر سکس امریکہ کی ریاست بننے سے پہلے لوزیانہ کو کئی بار دوسرے ممالک کی گلامی میں بھی جانا پڑا فرانس کو سو سال سے زیادہ عرصے تک لوزیانہ کے علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل تھا سترہ سو پریشت میں سات سالہ جنگ جسے فرانس اور ہندو سانی جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ اقتدام پر فرانس کے بٹانوی شکست کے بعد لوزیانہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا درائے موسیپی کے مشرق میں بیشتر زمین انگریزوں کے حبالے کر دی گئی جبکہ پاکی سترہ سو باشت میں پہلے مہائیتے کی وجہ سے ہسپانوی کلونی بن گئی جس کے بعد امریکہ نے لوزیانہ کا پورا علاقہ پندرہ مینے ڈالر کے مہائیتے کے ساتھ فرانس سے خرید لیا فیٹ نمبر سیون اٹھارمی صدی کے وسط تک لوزیانہ کی سنتالی فیصد عبادی گلام تھی فرانسیسیوں نے گلامی کی یہ روایت سترہ سو آٹھ میں شروع کی جب دو افریقی گلاموں کو لوزیانہ لائیا گیا گلاموں کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا جس نے سترہ سو اکیس تک لوزیانہ کی تقریباً آدھی عبادی کو گلام بنا لیا فیٹ نمبر ایک امریکی کھانا جنگ کے دوران لوزیانہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا فیٹ نمبر نائنٹین لوزیانہ کا بیشتر حصہ زیر آب تھا لوزیانہ کی زیادہ تر زمین اصل میں ریت اور زمین تھی جو ہزاروں سالوں کے طوران دریائے مسیحفی میں بھیک گئی تھی مسلسل پانی کی ساتھا میں کامیٹر باعث لوزیانہ کا زمینی ارکبہ مسلسل زیادہ ہو رہا ہے فیٹ نمبر ٹین لوزیانہ میں ہر سال اوستن سار سے زیادہ طفان آتے ہیں لوزیانہ امریکہ کی واحد دریاست ہے جو سال بار گرد چمر کے ساتھ شدید پارش میں رہتی ہے فیٹ نمبر ٹی دوستو لوزیانہ تفانوں کے سار ساتھ سمدری تفانوں کا بھی شکار ہے جہاں ہر تین سال بار سمدری تفان آتا ہے ریکار شودہ طریق میں لوزیانہ کو تباہ کرنے والے سمدری تفانوں میں سے ایک سمدری تفان کیٹرینہ تھا جو تین درجہ بندی کا سمدری تفان تھا جب 29 اگرز 2005 کو زمین سے ٹکڑایا نیو اورلینز کا 80% سے زیادہ حصہ سلاب میں ڈوب گیا 20 لاکھ سے ڈائیٹ بشندے اپنی گھروں سے محروم ہو گئے پیکٹ نمبر 12 دوستو امریکہ بار میں ناپ خاند کیا جانا والا ٹوٹڈکن لوزیانہ میں پہلی بار بنایا گیا تھا پیکٹ نمبر 13 لوزیانہ کے نیشنل برڈ کی نصر تقریبا ختم ہونے والی ہے اس پرندے کی نصر 1970 سے تقریبا خطرے سے دو جار ہے اور اب اس کی نصر ناپیاد ہونے والی ہے پیکٹ نمبر 14 امریکی لیا سے لوزیانہ میں سب سے زیادہ ایلیگیٹر پائے جاتے ہیں لوزیانہ میں ایلیگیٹر انڈرسٹری کی مالیت سلانہ ستمنجہ ملین ڈوڈر ہے پیکٹ نمبر 15 بشہور آدھاکارہ نکولس کیج کا نیو اورلینز میں ایک احرام کے سائز کا مقبرہ موجود ہے لوزیانہ میں زمین کا بڑا حصہ انچائی میں اتنا کام ہے کہ دراصل بہت سیاہ رکبات سطح سمندر سے نیچی ہے جس کی وجہ سے ریاست کے بہت سے مردہ زمین میں دفن نہیں ہوتے فاس طور پر اورلینز میں مردوں کو اکثر اوپر والے مزار یا مقبروں میں رکھا جاتا ہے مشہور آدھاکارہ نکولس کیج نے اپنے لیے مشہور قبرستانوں میں سے ایک پلاٹ کھریتا اور احرام کے سائز کا مقبرہ تمہی کروایا دوستو اگر آپ کو امریکی ریاست لوزیانہ پر مبنی ہماری کے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چیلنجز یا ٹیپ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی